خاور فرید مانیکہ صاحب مانیکہ صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے میں آپ کی زبانی جانا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ ہوا کیا پاک بطن کا جس میں ڈی پیو کا بار بار تذکرہ ہے آپ کا تذکرہ ہے آپ کی ساتھ بزادی کا تذکرہ ہے کیا ہوا ندیم صاحب تینکیو بہرمج جی مجھے بڑی خوش ہوئی آپ کے پاس آپ نے بلائے مجھے یہ سب سے پہلے تو میں ایک چیز ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریچول بتایا گیا ہے کہ جی واق کر کے جانا اور یہ ریچول اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے یہ غلط بات ہے یہ ونس انہا لائف ٹائم ہوتے ہیں میں نے ایک دفعہ کیا یہ میرے بچوں کا پہلا دفعہ تھا اور یہ کوئی سکس ڈیس کی واق ہے میرا بیٹی اور بیٹا یہ لیفٹ لاہور لاہور سے یہ گھر سے نکلیں اثر کے بعد فرسٹ کو جب یہ پاکپنٹ ٹریٹری انٹر ہوئے پاکپنٹ شیف کے قریب تو یہ زیادہ ٹریول کرتے تھے دن رات کے بعد کیونکہ گرمی تھی سڑک پہ ٹیمپریچر بڑے ہائے ہوتا تھا آپ کی بیٹی تھی اور آپ کے بیٹے تھی میرے بیٹے دونوں ساتھ ساتھ تھے گرمی کے وجہ سے دن میں ٹریول کم کرتے تھے یا سلو سپیڈ ہوتی تھی رات کو زیادہ ٹریول ہوتا تھا کیونکہ پیزل چلنا ہوتا تو رات کو کیا ہوتا تھا کہ یہ گاڑی جو ہے اپنی یہ پھر پیچھے نہیں رکھتے تھے کیونکہ ہیڈ لائٹس ہون ہوتی تھی تو وہ نظر پڑتی ہے تو نظر آتا تھا واک کر کے جانے تو اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ پردے میں ہوتی تھی وہ تو گاڑی آگیا کہ موکہ نہیں تھی پیچھے یہ واک کرتے تھے تو یہ فیفت کو فیفت آف آگسٹ کہ پولیس کی گاڑی آئی ہے پیچھے سے وہ انہوں نے میری بیٹی کے پاس جا کے نہ گاڑی روک لی اور اسے کہتے ہیں کہ بی بی روک جو ادھری وہ ذرا تھوڑا سی پریشان ہوئی کہ گاڑی بلکل ساتھ تھا کہ روکی اتنے قریب کہ وہ she got scared کہ اتنے قریب آگے کیسے رک رہے ہیں تین بندے دے جمٹ آؤٹ تین یا چار جو بھی اور ایک ڈرائیور تھا وہ گاڑی بھی بیٹھا رہا ابراہیم صرف اس سے تھوڑے قدم آگے چل رہا تھا ابراہیم آپ کے ساتھ میرے بیٹے کا نام ہے میری بیٹی نے اس کو آواز دی کہ یہ کیا وجہ آگے ہیں پولیس والے تو آپ آؤ ذرا ابراہیم وہاں سے turned around واپس ان کے پاس آئے ابراہیم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہوئی ہے کہ کیوں روک رہے ہیں ابھی تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی گاڑی میں جا کے بیٹھوں میں ان سے بات دیتا ہوں وہ میری بیٹی یاد چلنے لگی ہے جو ان کا ٹیم لیڈر تھا پولیس والوں کا اس نے ایک دم ہاتھ پکڑا کہ بی بی تم کدھر جاری اور ہاتھ پکڑے روک لیا کھینچ دیا میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا کہ تم کدھر جاری کھڑی ہو جاؤ بڑے گندے لینگویج میں اس وقت ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ ان کو تم چھوڑو میرے سے بات کرو میں کھڑا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں کون ہو آپ اس کو کیوں چھیڑو اس نے ہاتھ چھوڑو آیا ابراہیم نے اس کا اس پر دے سٹارٹیڈ ایبیوزیں ابراہیم کو یہ پانچ گست کا واقع ہے یہ ففت کو جی ابراہیم نے اسی وقت مجھے کال کی وہی سے کہ بابا یہ بڑی سخت بتمیزی کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں کون یہ پولیس ہوا لے اور ہمیں اس طرح اسراپا کے انہیں ہاتھ پکڑے